اصلاحی خطبات مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس کے اندر میں نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کو تین چیزیں مل جائیں وہ سعادت والا ہے وہ بڑے نصیبے والا ہے فرمایا پہلی چیز ہے نیک بیوی مل جائے نیک بیوی جس کو مل گئی یہ اس کی سعادت ہے انسان کی دوسری چیز فرمایا اس کو کشادہ گھر مل جائے خوشحال گھر مل جائے پر سکون گھر مل جائے اور تیسری چیز فرمایا اچھی اور آرام دے سواری مل جائے یہ بندہ بڑی سعادت والا ہے تو نیک بیوی جس کو ملی سعادت والا جس کو خوشحال پر امن پر سکون گھر ملا سعادت والا جس کو اپری ذاتی سواری آرام دے سواری مل گئی بھئی جس کی ذاتی سواری ہے وہ عرام دیئی ہے چاہے موٹر سائیکل ہے چاہے کار ہے چاہے کسی کا سائیکل ہے پہلے زمانے میں جانوروں کی سواری ہوتی تھی تو جس کو سواری اپنی مل گئی وہ بھی بڑا سعادت والا ہے اس لیے اپنے گھروں کو خوشحال بنائیے خوشحال بنانے کے لیے کشادہ بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ پتھر لگے اس میں سنگے برمر لگے اس کی چھت پہ لینٹر پڑے اور بڑا لمبا خرچہ ہو نہیں بھائی کچھے مکان میں بھی رہ کے آپ گھر کو بسا سکتے ہیں وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ بھائی مکان تو اینٹ سریعہ سیمنٹ بجری سے بن جاتے ہیں لیکن گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں گھر بھائی دلوں سے جڑا کرتے ہیں جب دل جڑے گے تو گھر بنے گا اگر مکان بنا لی یا بلڈنگ بنا لی گھر والوں کے دل ایک نہیں ہے تو سکون ختم ہو گیا اس کو مسکن کہتے ہیں یہ سکون کی جگہ مکان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سب کے لیے ایسی آسانیہ پیدا فرمائے اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں اور جو لڑکیاں بیٹھی ہیں غیر شادی شدہ وہ اپنے لیے نیک لڑکے کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں چاہے بہو کو لا رہے ہیں چاہے کوئی لڑکی کے ماں باپ اپنا داماد منتخب کر رہے ہیں تو نیک سیرت ضرور ہونا چاہیے با اخلاق ہونا چاہیے دیندار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے